کیوں ہندو راشت بننا چاہیے جس نے اس دیس کا قانون بنائیاں بڑھایا ہے کیا یہ امبیت کا راشت نہیں بن سکتا یہ بھارت امبیت کا راشت ہونا چاہیے امبیت کا راشت کہ جو راشت کے اس طرح پر سویدھان چالیسا آج دیس کے ہر ایک وقت کے لوگوں کو ہر ایک جاتی کے لوگوں کو ہر ایک دھم کے لوگوں کو آج سویدھان چالیسا کی جوت ہے اور یہ سویدھان چالیسا انیس سو پچاس سے جو ٹاکٹر بھیمو امبیت کر صاحب جی کے دوبارہ لاغو ہوا ہے مگر وہ پوراں روپ سے بھارت کے اندر ابھی لاغو نہیں ہے کارن یہی ہے کہ سماج کے لوگ امبیت کر صاحب کی ویچار دھاروں پہ تو چلتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں راج نیتک پارٹیوں کے چھاسے میں آ کر کہیں نہ کہیں اپنے تارگیس سے چھوک جاتے ہیں دومیس منچ سے ان سبھی ساتھیوں کو بھارت ور میں رہنے والے جو کی پچاسی کروڑ کی جن سنکھیا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کئی بدی جیوی لوگ کے وہ لوگ پندرہ کروڑ ہیں وہ پندرہ پرسنٹ ہیں وہ پندرہ پرسنٹ راج کی دیش کی راج نیتی پر تفجہ کرے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس دھن سے لے کر گنڈا گردی سے لے کر ہر ایک چیز ان کے پاس اپلت ہے اور ایک طرف وہ ایسا کاریے کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ سوی دھان کو مانتے ہوئے سوی دھان کی دھاراو کو مانتے ہوئے سوی دھان کے انترگت رہتے ہوئے ہم اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے لڑائیے لڑتے ہیں آپ سوی لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا جب بھارکشن کے ساتھ چھیر خانجی گری گئی دو اپریل دو ازار اٹھارہ کو دیش کے ایسی ایسٹی کے لیے نوچوان جنہوں نے تہرہ لوگوں نے تہرہ ان ویر جوانوں نے ان کرانٹی کاری بھائیوں نے سہادت دی اور بطل کے رکھ دیں گے بھارت کا اتحاد یاد کرا دیں گے وہی کولے گاؤں کی گھتنا ہے بہت ایسی گھتنا ہے جب ہمارا بھو جن سمات سڑکوں پر اترا ہے اور سرکار کو نست مستر ہونے پر مجبور کیا ہے اب یہ سمات جاگروپ ہو چکا ہے اصوک اکیانی جی جو بھی کاریے کر رہے ہیں بہت بڑیا کاریے کر رہے ہیں اور ہم ان سے بہت ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑے رہیں گے ایسا ہی کاریے سویدھان کے انترگت رہتے ہوئے ہم نے بھی جردپور محالی جرد سے راشتی اصطر پر سویدھان بچا ہوا اندولن جو ایک سنستہ بنائی ہے راشتی اصطر پر اس کے اندر بھی راشتی اصطر پر ہمارے سبھی کاریے کرتا بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں میں کسی چاہتی ویسے دھرم ویسے کے لئے بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے کو کسی دھرم ویسے سے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی ہندو سے کسی مسلمان سے کسی لوگ کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ آج دیس کا سویدھان خطرے میں ہے ہمیں جرورت ہے دیس کا سویدھان کو بچانے کی اسی کر کے جردپور محالی چندیگر سے سویدھان بچا ہوا اندولن نامر جو ایک سنستہ ثاپت کی گئی ہے اور سویدھان بچانے کے لئے ہم لوگوں کو چاہے جہاں تک بھی جانا پڑے گا وہاں تک جائیں گے چاہے ہمیں بھی جان پر کھین نہ پڑے جو کچھ کرنا پڑے سویدھان کے ساتھ چھیر خانی میں ہی انہیں دے گے ایک طرف دیس کی جو ورطمان سرکار ہے بیجے پی کی سرکار موڈی سرکار اور ان کے کچھ کاریے کرتا آر ایس ایس کے لوگ جہاں ہندو راشت بنانے کی سپت کھاتے ہیں ہندو راشت بنانے پر اتارو ہو رکھے ہیں تو میرا ان سے پورا ویچار ہے پورا ویلتی ہے جو ہمارے دیس کے پردھان منتری ہے جو پناپتے کو آتم نربھر کر کے بھی ایک ایڑ چاری رکھتے ہیں یہ سوسل میڈیا پر اکباروں کے ماتھیم سے ٹیوی نیوچ کے ماتھیم سے آتم نربھر ہونے کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں ہندو راشت بنانا چاہیے جس نے اس دیس کا قانون بنائیاں بڑایا ہے کیا یہ امبیلکر راشت نہیں بن سکتا یہ بھارت امبیلکر راشت ہونا چاہیے امبیلکر راشت کیونکہ ہم امبیلکر صاحب نے نہ کی ایک جاتی ویسے اس کے لیے نہ کی ایک ویکتی ویسے اس کے لیے سبھی دھان کے اندر جگہ دیئے ہرے ایک آدمی کے لیے ایکوال بنایا ہے سب کے لیے کانون قائدے ہرے ایک کو آجادی دیئے اصلی آجادی اگر ہم بھوچنوں کو ملی ہے وہ ساتھیوں نے بھدی جیویوں نے یہاں پر اپنا اپنے کو دلیت صافت کیا ہے اپنا اپنے کو دلیت نام کے اپر اس کا میں کنڈم کرتا ہوں دلیت نام کا بھائی کار کرتے ہوئے بھوچن سمات مول نیواسی اور ایسے کئی نام ہے جو کہ امبیلکر صاحب نے دیئے ہیں جب امبیلکر صاحب نے ہندوستان نام بھارت کے سویدھان کے اندر نہیں دیا بھارت نام دیا ہے تو ہم چاہتی ویسے اس کو نہ پکڑتے ہوئے تھرم ویسے اس کو نہ پکڑتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھارتیے کہیں کیوں جب آلٹ اوپنٹری جاتے ہیں جب ہم ویدوسوں مجھاتے ہیں تو وہاں پر ہم ہندوستانی نہیں کہتے وہاں پر ہم تھاکو بھرامر اُرلا پرلا ایسی ایسٹی او بیسی کچھ نہیں کہتے وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں کہتے ہیں ساتھیوں نہیں کہتے کہتے ہیں نا تو میں پھر نیندر موتی جیسے اپنے مادیم سے چینل کے مادیم سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر سنسودن کرنا ہے یہ سبھی دھان کے اندر تم ویسے بھی تو توچھے ڈکھانیاں کر رہے ہو اگر کوئی سنسودن کرنا ہے تو ہر ایک آدمی کہا کے ہر ایک بھرگ کہا کے بھارتیے لگنا چاہیے اس کا سرمیم وہ جو بھارتیے ہونا چاہیے اور لوگ تبدیلی بھی کر رہے ہیں ویسے بھی میرے گھر والوں نے در کوئی سرنام سود دے رکھا ہے میں بھی سمجھ سکتا ہوں مرسم ایتے ہیں عظید و سردک famille مگر میں آپ کو بتا دوں میں ایکیس سماسے ہوں کیونکہ میں اپنا تو invites نہیں کہوں گا میں دلیت نہیں ہوں میں ایسی سماسے اور میں بھارتیا ہوں میرے نام پردیب کمار سود bending سکا ہے مگر میری پہچان ایسی سماسے ہوتی ہے اور میں ایسی سماسے ہی کہنا چاہوں گا اور سبھی ساتھیوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا تو کDP dicen ahest fairy آپ خود بن رہے تو آپ خود دلیت نہیں بنا رہے تو ساتھیوں باتیں ویسے بہت ہیں مگر جس ویسے کے پراج یہاں پر چچا ہے جو منچ بنایا ہے اس منچ پر کچھ ویسے پر بولیں اور کم سبتوں میں بولیں اگر میں نے کچھ زیادہ سمیں لے لیا ہو اور کسی کو میری باتوں سے کچھ پریج ہو کچھ پریسانی ہوئی ہو تو میں اتنا معافی چاہوں گا مگر جس ویسے پریسانی ہوئی ہو